کورونا کی دوسری لہر کا قہر جھیل رہے دیش پر تیسری لہر کا خطرہ بھی مندر آ رہا ہے نیوز ایچین کے روی سنگھ کی رپورٹ ہے کہ تیسری لہر کا آنا تیہ ہے لیکن کب اور کیسے یہ ابھی کہنا مشکل ہے یہ جانکاری خود کیند سرکار کے پردھان ویگانک سلاکار کے وجہ راگمن نے دی جنہوں نے دعویٰ کیا کہ تیسری لہر کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ جب ویکسینیشن بڑھے گا تو وائرس لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لینے کے نئے طریقے ڈھونڈے گا کیونکہ کورونا اپنا روپ بدلتا رہتا ہے ایسے میں ٹیکے کے ساتھ ہی اس سے نپٹرنے کی نرنیتی بھی بدلتی رہنی ہوگا لیکن ان سب کے بیچ ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ سمیت جو بھی نیم اسے روکنے کے لیے بنایا گئے ہیں ان کا پالن کرنا بہت ضروری ہے اس وقت کے بڑی خبر آ رہی ہے جمو کشمیر کے شوپیا سے وہاں سرکشابل نے مڈھ بھیڑ میں تین آتنکیوں کو مار گرائیا ہے جبکہ ایک آتنکی نے سرینڈر کر دیا آپ کو بتا دیں جوانوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے اور اب سرچ آپریشن جاری ہے سیریا کے شہر لدکیا کے قریب اسرائیل کی طرف سے مسائل حملے میں ایک آدمی کی موت ہو گئی جبکہ چھے لوگ زخمی ہو گئے اس دوران سیریا کی پلاسٹک کی ایک فیکٹری بھی زد میں آ گئی جس میں حملے کی وجہ سے بھیشن آگ لگ گئے یہاں سے سامنے آئی تصویروں میں فیکٹری کے اندر آگ کی لپٹیں اٹھتی نظر آئیں اور موقع پر موجود بچا افدل اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا دکھا حملے میں فیکٹری پوری طرح تحسنیس ہو گئی اور رات کے اندھیرے میں بڑے سے کمرے میں ہر طرف ٹوٹا فوٹا لوہے لکڑی کا سامان اور ایٹ مٹی کا ملبا پکھرا ملا بتایا جا رہا ہے کہ اس مسائل حملے میں زخمی ہوئے لوگوں میں مہلائیں اور بچے بھی شامل ہیں بنگال میں تیسری بار شفت لینے کے بعد ممتاب انرجی سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے وہاں 27 IPS ادھیکاریوں کے تبادلے کرتیے گئے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ ویویک سہائی کو پھر سے مکھے منتری یعنی ممتاب انرجی کی سیکیورٹی کا ڈیریکٹر بنایا گیا ہے جن کو چنانوائیوگ نے ننڈی گرام میں ممتاب انرجی پر ہوئے حملے کے آروپوں کے بعد اس پد سے ہٹا دیا تھا بنگال ہنسہ سے بڑھ کے کینڈری منتری گریرہ سنگھ نے ممتا سرکار پر زوردار حملہ بولا انہوں نے ممتاب انرجی کی تلنا اترکوریا کے شاسک سے کر دی جو ممتاب انرجی کی نترت والی ٹی ایم سی ہے آج کم جون کی پارٹی بن گئی سوال ہے لوگ تنتر بچے گا کی نہیں لوگ ڈاؤن کا پالن کروانے کے لیے بیہار کے کئی زلوں میں سختی بڑھتی گئی وہاں کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے پندرہ مائی تک کے لیے لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود کئی لوگ بے وجہ سڑکوں پر گھومتے پکڑے گئے پٹنا سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں کچھ پولیس والے لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کرنے والے ایسے ہی لوگوں پر ڈنڈے برساتے نظر آئے اسی طرح پولیس نے ایک دوسرے علاقے میں بھی کئی لوگوں کی پٹائی کی تاکہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں پولیس کی کاروائی کی کچھ ایسی ہی تصویر نوادہ سے بھی آئی جہاں تیہ وقت سے زیادہ دیر تک دکان کھلنے والے سبزی کاروباریوں پر پرشاسن کا ڈنڈا چلا ان کی سبزیاں ضبط کر لی گئیں اور لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی گئی لوگ ڈاؤن کے پہلے دن شیخ پورا میں کئی لوگ نیاموں کی پروان نہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے لیکن تھوڑی ہی دیر میں پرشاسن کی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور ریڑی پٹری پر دکان چلانے والوں کو ہٹا کر لوگوں کو گھر بھیج دیا جرمنی سے اوکسیجن اتپادن کرنے والا بھاری بھرکم پلانٹ بھارت آ رہا ہے نیوز ایٹین کے نیرچ کمار کی ریپورٹ ہے کہ اس پلانٹ کو لے کر جرمنی کی وائیو سینہ کا ویمان بھارت کے لیے اوڑ چکا ہے لیکن یہ اتنا وشال ہے کہ اس کو دو حصوں میں لائے جا رہا ہے جس کا ایک حصہ آج جبکہ دوسرا کل یعنی شکروعار کو پہنچائے گا اس کو لگانے کی تیاریاں بھی دلی کے سردار ورلہ بھائی کوویڈ اسپتال میں زور شور سے چل رہی ہیں اور جب یہ پلانٹ لگ جائے گا تو اسپتال میں سے چلانے کا کام جرمنی کی سینہ کے بارہ میڈیکل اسٹاف کریں گے جس کے لیے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بھارست کے سواستے کرمیوں کو بھیس کی ٹریننگ دی جائے گی تاکہ آگے کوئی دکت نہ ہو بتایا جا رہا ہے کہ اس پلانٹ سے ایک دن میں چار لاکھ لیٹر اوکسیجن تیار کی جا سکتی ہے یوپی کے ایٹا میں اے ایس پی کی کرونا سے موت ہو گئی یوپی کے ایٹا میں اے ایس پی کرائیم راہل کمار کا کرونا سے ندھن ہو گیا بتایا گیا کہ بیٹے کئی دن سے وہ اپنے گھر پر ہی کرونا کا علاج کروا رہے تھے لیکن اچانک طبیعت بگڑنے پر انہیں زلہ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا ڈلی کے وکاسپوری علاقے میں یوکے نرسنگ ہوم کے سٹور روم میں آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد وہاں بھرتی سبھی مریضوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا حالانکہ وہاں پہنچے دمکل کرمیوں نے وقت رہتے آگ بجھا لی اتر پردیش میں لاغو کرونا کرفیو کو سوموار صبح ساتھ بجے تک کے لیے بڑھا دیا گیا اس دوران وہاں پہلے کی ہی طرح ضروری سیواؤں پر چھوٹ جاری رہے گی اترہ کھنڈ میں باہر سے آنے والے لوگوں کو اپنی آٹی پی سی آر کی نیگٹیو ریپورٹ دکھانی ہوگی راج سرکار نے بڑھتے کرونا خطرے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ